بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسن علی شاہ سے جڑا ایک قصہ وزیر اسماعیل گنجی 1788-1883 جوناغر میں امام کے ایک نامور اور عقیدت مند خادم تھے ایک دفعہ امام حسن علی شاہ اور آگا علی شاہ جوناغر تشریف لائے ایک صبح امام نے اسے سواری پر بٹھایا جب وہ منجواری پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خواتین مویشوں کا گوبر چن رہی ہیں اور چھوٹی چھوٹی ٹوکڑیوں میں دال رہی ہیں اور اپنے سروں پر اٹھا رہی ہیں جب ان خواتین نے پہاڑوں کو دیکھا تو وہ اسکاف سے پردہ کر کے ایک طرف رکھ گئے امام حسن علی شاہ نے پوچھا وزیر یہ کون عورتیں ہیں اس نے کہا مولا یہ سب اسماعیلی عورتیں ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ عورتیں اپنے امام کی پختہ اور امام کے ساتھ وفادار ہیں تو سونے کے بردن ہونے چاہیے ان کے سروں پر گوبر کی ٹوکری کے بجائے ہیرے ہونے چاہیے وزیر اسماعیل گنجی نے کہا آمین یا مولا امام نے ان خواتین کو برکت کی دعا دی اور چلے گئے جب اسماعیلی عدد پورے کاتھیاوار میں پھیل گئیں اور اسماعیلی امام کے ساتھ بے پناہ محبت کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے پہ وہ پختہ ہو گئے ان کی معاشی حالت تیز اور اچھی اور بہتر ہو گئی پھر ایسا وقت آیا کہ ایک بھی عورتیں گوبر کی ٹوکری سر پر نہیں اٹھائیں تاہم ایسی مثال موجود ہے کہ اسماعیلی خواتین نے سونے کے برطنوں سے کوئے سے پانی نکالا اسمال گانجی وزیر اسماعیل ڈانجی 1788 1883 was an eminent and devoted servant of the imam in Junagar once imam حسنالیشہ and Akka Alisha visited Junagar in early morning the imam took him on the riding when they reached Manjiwari they saw the woman picking kettles dung putting in small baskets and lifting on their heads when these women saw the واپر امان ذا شبمت سمی�� تھا بم جدا و impost جو إسمایلی علیہ، تم عشان بای محلی۔ جو آجانز کے لئے محلی لحث و محلیان زیادی شجہائی ہوجود، و ان حلیاتی سے محلی بڑا امام۔ بعد زیادت محلیتا ہے، بعد ان کے سئلے فاتے نکھائیں۔ اس کا محلی دوسر میں آپ کو محلی لنکھ شخص ہوتا ہے۔ سوی دوسرلی ایسمایلی ایسما permit میں بے ، آجانزا کا محلی آجانزا گیا۔ موسیقی